نمسکر دوستو بیماری ہے مینٹر ڈیسیز ہے اور یہ مانسک بیادیوں کے انترگت ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کر کے آپ جو ہے کسی کا کلیان کر سکتے ہیں اس سے اس کا جیون اور خوشحال اور اچھا ہو جاتا ہے دیکھنے میں تو یہ کوئی بیماری نہیں لگتی لیکن یہ بیماری ہوتی ہے جسے جھوٹ بولنا جھگڑا کرنا جلن ہونا چوری کرنا جواں کھیلنا یہ سب بیماری کے انترگت ہی آتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ سمبر ہوئے تو اسی طریقے سے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دکھی ہونا سیڈنس کا علاج کیسے کرنا ہے تو اس میں دیکھئے سب سے پہلی دوہ بتائی جا رہے ہیں گریفائٹس سنگیت کے سمجھے دکھی مرتی کا وچار آنا تو گریفائٹس دوہ دینی چاہیے دوسری پلیٹینا گھر میں دکھی پر کھلی ہوا میں بہتا تو پلیٹینا دوہ دینی چاہیے گھر میں کوئی دکھی رہتی ہے یہ دکھی رہتا ہے کھلی ہوا میں اس کو آرام رہتا تو اس کو پلیٹینا دوہ دینی چاہیے اس کے بعد ہے اسٹینم میٹ یہ آدمیوں کے پرتیودہ سینٹا تو یہ اسٹینم میٹ دوہ دینی چاہیے اس کے بعد ہے پلیٹینا دکھی رہنا جس میں ایسا انبوہ ہو مانو بھائیانک درگھٹنا گھٹے گی اچھی گھڑی میں پاپ کیا ہو کوئی اچھا میں پاپ کیا ہے جتنا سوچتا ہے اتنی ہی حالت بری ہوتی ہے اندرار تو پلمبا میر دوہ دینے سے ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ہے اگنیشیا کسی آنترک دکھ سے دکھی کوئی آنترک دکھ ہے اس کو اس کی وجہ سے دکھی رہتا ہے لگاتا تو اگنیشیا دوہ دے دینے سے اس کو لاب ہو جائے گا دکھ تو سبھی گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں کسی کوئی بڑا دکھ ہو کوئی مر گیا ہو جس کا دکھ ہو کوئی بڑی گھٹنا گھڑ گئی ہو کوئی کافی چھتی ہو گئی ہو اس کا دکھ ہو اس کی وجہ سے لگاتار دکھی رہنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کا ٹیٹمنٹ اس طریقے سے کر دینا چاہیے اگر کسی آنترک دکھ سے لگاتار دکھی رہتا ہے تو اس کو اگنیشیا دوہ کچھ دن تک دے دینی چاہیے اس کے بعد ہے اورم میٹ ایسا انوہو کرتی ہے کہ اس نے مطروں کا اس نے کھو دیا ہے اور یہ سوچ کے دکھی رہتی ہے تو اورم میٹ دوہ دینی چاہیے اس کے بعد ہے ایکو نائٹ نیپ بھویس کی چنتہ سے دکھی رہتا ہے کہ میرا فیوچر کیا ہوگا یہ سوچ کے دکھی رہتا ہے تو اس کو ایکو نائٹ نیپ دینی چاہیے اس کے بعد ہے ایسیڈ فارس دکھی رہنے کے کارل کمجوری آ جاتی ہے تو ایسٹ فورس سے اس کی کمجوری جائے گی لگہ دار دکھی رکھتا ہے ہمیسہ دکھ پر دوبا رکھتا ہے اور اس کے لئے کمجوری آ گئی ہے تو ایسٹ فورس سے ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد ہے اورم ایف سوچتا ہے کہ وہ سنسار کے لیے ایوگ ہے اس لیے مرنے کی اکچھا میں سکھی انبھو کرتا ہے تو یہ دعا اس کو دینی چاہیے اس کے بعد ہے کارلس دکھی بیجتی کے پرتیس سمویدن سیل آسانی سے چڑھنے والا اور معمولی سی بات پر غصہ ہونے والا تو اس دعا سے اس کو آرام ملے گا تو دوستو یہی ہے دکھی رہنے کی دعا کوئی اگر بھلے ہی کسی دکھ سے دکھی ہو لیکن اس کا علاج اس کے لکشن کے حساب کر دینا چاہیے کیونکہ جو دکھ آیا تھا یا جو دکھ ہے وہ دکھ جو ہے دکھی رہنے سے نہیں ٹھیک ہونے والا ہے بلکہ مست رہے گا ہستہ وہ کھلتا رہے گا تو اس کا دکھ شدی دور ہو سکتا ہے تو سب کامناہیں ہیں کہ دنیا ہم کتنا بڑا بڑا کسٹ آوے دکھ آوے ہستے کھلتے اس کو جھیل جانت چاہیے اور زندگی اچھے سے کٹے انہیں سب کامناہوں کے ساتھ ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تک تک کے لیے نمس کار تک 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 ت